اسلام علیکم چینل ایم فائیف سے نصرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے آج سب سے زیادہ جو سوشل میڈیا پہ جو یہاں دسترخوان چلانے والے اور جس میں چھیپا بھی ہیں جس میں سیلانی صاحب بھی ہیں وہ عورتوں سے بھی پردہ کرتے تھے اور نقاب ڈال کے بیٹھتے ہیں چیک رومال بشیر فاروقی ایسے ایسے فنکار اس ملک میں پڑے ہوئے ہیں پھر یہ آئے ہیں ایک جی ڈی سی والے میں ان کا ماضی نہیں بتاؤں گی کیا پتہ توبہ کر لی ہو لیکن جہاں سے آپ شروع کرتے ہیں نا اپنا سفر اور جس حوالے سے شروع کرتے ہیں جس سے آپ نے مال بنایا ہوا ہوتا ہے بس مازار جوس کے ڈبوں کی بات کر دیتی ہیں اس باقی سب سمجھ جائیں گے کیا کیا تھا ایران سے کیسے آئے تھے تو ان تمام لوگوں کو یاد رکھئے بہار سے فنڈنگ ہو رہی ہے ہمیں سیاست دانوں کی فنڈنگ نظر آتی ہے ا امران خان کو بہار سے فنڈنگ ہو رہی ہے بینظیر کو بہار سے فنڈنگ ہو رہی ہے سوشل میڈیا کو بہار سے فنڈنگ ہو رہی ہے ہمیں یہ سوشل ورکر نظر نہیں آتے سو کالٹ ان کا کتنا پیسہ باہر جمع ہو رہا ہے مفتیوں کے مالویوں کے نئی نظر آتے وہ بنوری ٹاؤن والے مفتی نائمی کے جب مرنے کے بعد جب ان کے بچے لڑے آپس میں اور کوڑ گئے کوڑ گئے دونوں تب پتہ چلا کہ جادات پہ اور پیسوں پہ لڑا ہے عربوں روپیہ مفتی صاحب چھوڑ کے مریں جو ڈونیشن آتی تھی سعودی عرب سے کیا کیا کوئی بچہ ہے کیا کوئی بچہ ہے ایسا جس کی عزت نہیں کرائی گئی کسی کو سوشل ورک کے نام پہ دسترخوان چل رہے ہیں جس اب کے اور ماشاءاللہ اب تو ٹی وی پہ آکے بیانبازی بھی ایسی زبردست ہوتی ہے کم از کم چیپا رمضان چیپا یا سیلانی صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی بیانبازی نہیں کرتے جس طرح جی ڈی سی کا زفر عباس کر رہا ہے اور لوگ بڑے امپریسن دیکھیں اس نے کتنی اچھی بات کی ہے کہ بھائی کیوں لوگوں کے یہ سوشل میڈیا سے انہوں نے کہا ہے کہ کیوں لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے ہو اور لوگوں کے انٹرویو کرتے پھر رہے ہو کہ تمہارے ہاں بجلی قبل کتنے کا آیا ہے تو بندہ بتاتے ہوئے رو پڑا میں آپ کو ابھی ایک کلپ دکھا دیتی ہوں اس سے بہت پہلے اقرار الحسن یہ کام کر چکا ہے اب بار بار یہ جو آپ بیچ رہے ہیں نا کیا بولوں میں چونہ بیچ رہے ہیں بس اور تو کچھ نہیں لگانے کے لیے لگا لو چونہ میں بہت بڑا سوشل ورک کروں دسترخوان لگائے ہیں آپ نے کارخانے کیوں نہیں لگائے ان پیسوں سے کارخانے لگاؤ اور لوگوں کو روزگار سے لگاؤ چھوٹے کارخانے لوکلی آپ جائیے گجرہ والا گجرات لہور سے شروع کریں شادرہ سے اور آگے پنڈی بھٹیاں تک جہلوم تک کارٹیج انڈسٹری لگی ہوئی ہے اس میں آس پاس کے دہاتیوں کو کام ملا وہ آکے کام کرتے ہیں جناب علی یہ لوگوں کو بھکاری بنانے کا جو ڈیزائن اور پلان ہے نا ہمیں پتا ہے اس کا یہی زلالت عمران خان نے پناہ گائیں بنا کر کی یہاں دسترخوان لگا کر لوگوں نے کی سیلانی اور چھیپا نے اور جی ڈی سی نے ان پیسوں سے کارخانے کیوں نہیں لگاتے اور جب تک کارخانہ فوال نہیں ہو جاتا چھے مہینے میں سال میں ہو جائے گا چونکہ آپ کو امپورٹ کچھ نہیں کرنا ہے سب کچھ لوکلی بنانا ہے پلاسٹک کے برتن بہت مہنگے ہو گئے ہیں میلہ مائن کے اس کا کارخانہ لگا لو پنجاب جاؤ نا دیکھو تو جا کے پنجاب میں کیا ہو رہا ہے وہاں کیوں نہیں اتنے دسترخوان لگتے شرم آنی چاہیے ان تمام لوگوں کو ہمیں پتا ہے یہ دسترخوانوں کے نام پر کتنے ہزاروں ڈالرز ان کے باہر جمع ہو رہے ہیں تو اب یہ چورن جو آپ بیچ رہے ہیں نا آپ سب لوگ ہم ہم اس کو اس چورن کو جو ہے نا اب ہم لوگوں کو بتائیں گے یہ ہو کیا رہا ہے اور سینیٹر بننے کے لئے بھی اب ان کے چانس بن گئے ہیں جڈی سی والے کے بھی بن جائیں گے ہمارے گورنر صاحب سے بہت دوستی ہیں ان کی چیف منسٹر سے بھی ہو جائے گی شیعہ کھاتے میں تو میں کس کس بات پہ کس کس کو شرم دلاؤں ابھی ہم وہ بارہ نمبر جو ہم نے کہا ہے پروگرام ہمارا چلے گا کچھ تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل پرابلم آ رہا ہے تو اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے کیسے پردہ نشین ہیں کم از کم پنکی خاتونے اول ہونے کی وجہ سے ایکسپوز تو ہو گئی ورنہ پتا نہیں کتنے اس کے ڈسے ہوئے تھے جن کا پتا نہیں چل رہا تھا پنکی پیرنی صاحب کا خاتونے اول ایکسپوز ہو گئی پبلک آفیس کی وجہ سے ان کے میاں پرائیم منسٹر تھے اس لیے سب کے شہر تو پرائیم منسٹر نہیں ہے ایسی ایسی دو نمبر عورتیں ہیں ہم سب کا بتائیں گے آپ کو کہ کسی نے مذہب کے پردے میں ایک اور خاتون ہے وہ نقاب ڈال کے آتی ہیں ان کا جب نیا نیا بھوت اور نشہ سوار ہوا تھا کراچی کے لوگوں پر اور ایف آئی ایمیگریشن کا ایک اسسٹن ڈیریکٹر جو ہے اس نے ان کو یہاں لانچ کیا تھا سعودی عرب سے لاکے بیس دکانیں انہوں نے کلیفٹن پر کھول نہیں تھی اپنی دعاوں کی کتابیں اس میں بکتی تھی تسبیح ہیں اور اللہ جانے کیا کیا اور ساری کلیفٹن ڈیفینس کی بیگمات کہاں جا رہے ہیں جی ہم فلانی خاتون کی کا واز درست سننے جا رہے ہیں کیا ہوتا ہے اس میں اس میں قرآن شریف کا وہ ترجمہ پڑھ کے بتاتی ہیں ارے تم پہ لانت ہے تمہارے گھروں میں قرآن شریف رکھے ہیں تاکوں پہ رکھیں تم نے کبھی کھول کے نہیں دیکھے لیکن چونکہ وہ پی سی میں ہو رہا ہے جم خانہ میں ہو رہا ہے میریٹ میں ہو رہا ہے ان خاتون کا درست انہوں نے بڑی اپنی یہاں پر ہم بتائیں گے آپ کو دو نمبر عورتوں والے سیگمنٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے یہاں برقہ پوش حسیناؤں نے کیا کیا گل کھلائے ہیں تو جناب یہ جو دسترخوانوں کا چکر ہے اور پھر بیانبازی بھی ایسی ہو رہی ہے میرا پروڈیوسر جب وہ بھی امپریس ہو گیا بچہ ہے اس کو وہ کہنے لگا کتنی اچھی بات کیے انہوں نے بچھی بات تو کریں گے اسکریپٹ رائٹر بھی کوئی رکھ لیا ہوگا پڑا لکھا اب یہ بیان دے دو اب وہ بیان دے دو ایسے سیکڑوں بیان روزانہ لوگ بات کر رہے ہیں ان ٹاپکس پہ کوئی ان سے ہی پوشنے والا نہیں ہے کہ تم نے چھوٹی کارٹیج انڈسٹری ٹول پلازا سے لو اور نوری آباد تک پلازے تو بن رہے ہیں کنسٹرکشن کمپنیاں اپارٹمنٹس تو بنا رہی ہیں انہی کے ساتھ کناروں کناروں کے اوپر تم کارٹیج انڈسٹری لگاؤ چھوٹی سی بسیں چلاو وہاں سے شہر سے اور جا کے وہاں پہ مزدوری کریں کارخانوں میں کام کریں تب ان کو کھانا دو وہیں لگاؤ دسترخوان کھانا ملے گا لیکن کام کرنے کے بعد اگر دن کی مزدوری ان کی اور دن کی عجرت ان کی اگر ایک ہزار روپے بنتی ہے تو آپ ان کو آٹھ سا روپے دیں اور دو سا روپے ان سے کہیں ہم کھانے کے لیں گے لیکن بہت اچھا کھانا ان کو دیں اس میں آپ اگر پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے تو سیکڑوں لوگ ہیں لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کو گھانس نہیں ڈال رہی کہ ان سے تجاویز لیں ملک کو اب ان سے چل نہیں رہا یہ میں بتا دوں آپ کو اب ان کو سمجھ میں نیارہ ملک کیسے چلائیں نگرہ حکومت سو کال فیل ہو گئی فیل ہو گئی ہے اور ابھی میں بشیر لکمان کو سن رہی تھی آدھا کلپ سنا تھا تو یہ میرے پروڈیوسر آگئے میں نے کہا پہلے ریکارڈنگ کر لوں بات اس نے صحیح کی ہے کہ عمران خان پروجیکٹ کے بعد آپ کا کاکڑ پروجیکٹ بھی فیل ہو گیا ہے وہ تین سالے تین سال میں فیل ہوا تھا اور یہ تین ہفتے میں تین ہفتے بھی نہیں ابھی کتنے ہوئے بھائی آئے ہوئے نگرہ حکومتوں کو دس گیارہ آگست سے آئی ہیں نا تو بیس دن کے اندر اور آج سپٹمبر کی دو تاریخ ہے دو ہفتوں میں ایکسپوز ہو گئے کہ کوئی اہلیت نہیں ان میں سب سے زیادہ افسوس ہوا ہے سب سے زیادہ دکھ ہوا ہے شمشاد اختر پر بچاری انتہائی سنسیر اور انتہائی پروفیشنل خاتون تھیں سٹیٹ بینک کے گاونر کی حیثیت سے اور دوسرے انہوں نے پورا بجٹ بھی بنا کر دیا تھا وہ بہترین اکانومسٹ کے طور پر جانی جاتی ہیں اور اماندار ان کے اوپر کوئی داگ دھبا نہیں تھا انہوں نے بھی سنا ہتھ کھڑے کر دی ہیں میں نہیں چلا سکتی میں نہیں چلا سکتی ہم نے تجویز دی تھی اشفاق حسن کو لگا دیں اشفاق حسن کو لگا دیں نہیں ہم نے کہا تھا مشاہد حسین سید کو لگا دیں کیر ٹیکر پرائم منسٹر آج مشاہد کا بھی بیان میں پڑھ رہی تھی کسی چینل کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے انہوں نے کہا ہے اور مشاہد حسین سید جتنا وہ اسکلڈ پولیٹیشن ہے اور ان کے اوپر بھی کوئی داگ دھبا نہیں ہے یہ کھا گیا ہے وہ مار لیا یہ پی لیا انہوں نے کہا کہ سری لنکا سے برے حالہ تو فورن منسٹر بھی رہے ہیں وہ ایکسپیرینس بھی ہے انفرمیشن منسٹر بھی رہے ہیں وہ ایکسپیرینس بھی ہے اور جنرلیسٹ ہے پروپر he started his career as a پروپر جنرلیسٹ فرم مسلم مسلم اکپار اسلام بات انہوں نے کہا مجھے تو سری لنکا سے بھی بطر حشر نظر آرہا ہے وہ تو پھر بھی انکیا ہنڈیٹ پرسنٹ لیٹرسی ریٹ ہے سنبھل گئے چونکہ کچھ سمجھ بوجھ اقل ہے ان میں پڑھنے لکھنے سے تھوڑی بہت تو سمجھ بوجھ آتی ہے لیٹرسی ریٹ ہنڈیٹ پرسنٹ جہاں رکشہ ڈرائیور انگریزی اس لیے نہیں کہ انگریزی بولنے سے آدمی پڑھا لکھا ہو جاتا ہے ضرورت کے لیے ٹوریسٹ کنٹری ہے ٹوریسٹ آتا ہے وہاں پر بزنس کے لیے لوگ آتے ہیں تو اس لیے انہوں نے انگریزی مست رکھیے کلاس ون سے ایک رکشہ ڈرائیور ایک عام آدمی بھی انگریزی بولتا ہے ٹوٹی پھوٹی جیسے بھی بولتا ہے لیکن اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے آپ کیا کیا ہو رہا ہے یہ سب خدا کے لیے سمجھئے وقت کی نزاکت کو برنہ میں کہنا نہیں چاہتی میرے موں میں خاک سب سے زیادہ تکلیف مجھے ہوگی سب سے زیادہ تکلیف قسم کھا کر کہتی ہوں اتنی تکلیف ہوگی جس دن ہمارے وہ لوگ جن پر ہم بھروسہ کرتے ہیں جن کے لیے دعائیں کرتے ہیں ساری دنیا کہتی آپ فوج کی ایجنٹ ہیں میں کہتی ہوں چلو چلو تم یہی سمجھ لو اور میں ابھی اگلے کلپ میں بتاؤں گی کہ اگر میں فوج کی ایجنٹ ہوتی آپ ایجنسیوں کی ایجنٹ ہیں اگر میں ایجنسیوں کی ایجنٹ ہوتی تو مجھے کیا کیا مرات ملتی میرے ساتھ کہا کہا انصاف ہوتا کہا کہا مجھے نوازا جاتا سب بتاؤں گی دوسرا کلپ کروں گی انشاءاللہ انتظار کیجئے اس کا کہتے رو میں ان کے لیے کہتی ہوں اب خود پر الزام لگوا لیا میں نے کہ میں فوج کی ایجنٹ ہوں میں ایجنسیوں کی ایجنٹ ہوں لیکن آج میں کہتی ہوں مجھے ندامت ہے اگر میں ایجنٹ ہوں اگر ان کی بات مان لی جائے تو مجھے اپنے ایجنٹ ہونے پہ بھی ندامت ہے کئی دفعہ میں چڑھ کر کہہ دیتی تھی چلو اپنی فوج کے ایجنٹ ہے نا دوسرے ملکوں کی فوج کے ایجنٹ تو نہیں ہے آج مجھے ندامت ہے سخت ندامت ہے اس بات پر خدا حافظ افثانہ اے ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں امید لگائے بیٹھے ہیں مجھے ندامت ہے بیٹھے ہیں امید لگ schedule